باب نمبر پچیس تیمور کی جامع مسجد ہندوستان فتح کرنے کی یادکار میں تیمور نے ایک ایسی عمارت بنوانی چاہی جو اپنی طرز کی نئی اور قابل شہرت ہو ضرور ہے کہ اس کا نقشہ بھی کہ وہ کیسی ہو اور کیا ہو پہلے سے سوچ رکھا ہوگا کیونکہ بیس مئی کو تیمور سمرقند میں داخل ہوا اور چوبیس مئی کو موقع پر کھڑا ہو کر عمارت کی بنیادیں کھدواتا نظر آیا بہر قیف یہ عمارت ایک مسجد تھی جس کا نام بات کو شاہی مسجد ہوا مسجد بھی جامع مسجد تھی اور موررخ لکھتا ہے کہ وہ اتنی وسیع تھی کہ تیمور کے تمام اہل دربار اس میں نماز پڑھ لیں اب میماروں اور مزدوروں کو رات کو سونا کب نصیب ہوتا تھا پانچ سو سنگ تراش خودانوں سے پتھر نکالنے کو روانہ کیے گئے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکرے پہاڑوں کے کٹے ہوئے بھاری گاڑیوں پر رکھے سڑک پر جاتے نظر آنے لگے اور ان گاڑیوں کے کھینچنے کے لیے جرسقیل کی جو نئی قوت حال میں دریافت کی گئی تھی استعمال کی گئی یعنی ہاتھیوں کی ٹولیاں ان گاڑیوں میں جوتی جاتی تھی جس وقت تعمیر میں ہاتھیوں سے کام لینے کا مسالہ مہندسوں کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے نئی نئی قسم کی چرخیاں کاٹنے اور کلابیں ایجاد کیے مسجد کی دیواریں جب ختم ہوئیں تو ہندوستان کے کاریگر دیواروں پر اندر کے رخ بٹھائے گئے یہ سب دو سو نفر تھے تیمور کی اوقات یہ تھے کہ کبھی میدان کارزار میں ہوتا اور کبھی تعمیر مسجد کی نگرانی کرتا لڑائی سے تعمیر اور تعمیر سے لڑائی کی طرف فوراں ذہن کو منتقل کر دینا تیمور کے لیے کچھ مشکل نہ تھا ہندوستان کو تو ختم کر ہی دیا تھا اب مسجد کی تعمیر ختم کرنی باقی تھی صرف اخیر جاڑے میں دو لاکھ آدمیوں کی جانے لڑائی پر کوچھ کے راستوں میں تلف ہوئیں تھی مگر اس کا کبھی خیال تک نہ آیا چند سرداروں کو جنہوں نے بڑی بڑی لڑائیاں فتح کی تھی مسجد کے برجوں اور مناروں کی تعمیر پر نگرانی کے لیے مقرر کیا مسجد میں چار سو اسی ستون پتھر کے لگائے گئے دروازوں پر پیتل کے نقشین کوارڈ چڑھائے گئے چھت سنگ مرمر کی تھی جس پر جلا کی گئی تھی ممبر میں جہاں جہاں لوہے کا کام تھا وہاں وہاں چاندی اور سونے کا ملمہ کیا گیا پھول بوٹوں کی جگہ آیاتِ کلام اللہ حجا بجا کندہ کی گئیں بنیاد کو ہاتھ لگے ابھی تین مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ پوری مسجد تیار ہو گئی اور موزن نے نو تعمیر میناروں سے صدای اللہ اکبر کی اور امام نے ممبر پر بیٹھ کر امیر تیمور گورگان کے نام کا خطبہ پڑھا تیمور نے کبھی شہنشاہ کا لقب اختیار نہیں کیا وہ ابھی تک صرف تیمور گورگان ہی تھا تورا یعنی چنگیز خانی بادشاہ یا خان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا فرامین میں تمہید یہ ہوتی تھی کہ امیر تیمور یہ حکم دیتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سادہ عبارت یہ ہوتی تھی میں تیمور بندہ اللہ کہتا ہوں لیکن تیمور کے پوتے جو تاتاری شہزادیوں کے بطن سے تھے مرزا، سلطان اور شہزادے کہلانے لگے ان سب کو تیمور نے سنتلتیں بطور جاگیر کے دے رکھی تھیں محمد سلطان پسر جہانگیر و خانزادہ مغول جتا کے ملک کا اور پیر محمد پسر چنگیز خان اور خانزادہ ہندوستان کا حاکم تھا اور تیمور کا نیک مزاج سب سے چھوٹا فرزند شاہرخ سرائے ملک خانم سے تھا خورسان پر حکومت کرتا تھا اور حرات کے شہر میں آلی شان محلہ اور قصر اپنی طرف سے بنوا رہا تھا مازول امیر زادہ میران شاہ کے بیٹے مغربی علاقوں پر فرماراوا تھے اور ان علاقوں کی حالت اس وقت بد نظمی کی تھی تیمور نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا ملکہ سرائے ملک خانم جن کی عمر اب زیادہ ہوتی جاتی تھی اس امید میں تھی کہ تخت شہنشاہی ان کے لڑکے شاہرخ کو ملے گا شہزادی خانزادہ نے اپنے فرزند خلیل کے لیے جو امیر زادہ میران شاہ کے سلب سے تھا کہ وہ تخت تیمور کا وارث سو کوئی طریقہ سازش اور تملک کا باقی نہ رکھا تھا لیکن بڑے فاتح اور کشور کشاہ کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی حمد نہ تھی اپنے پوتوں کی حق میں وہ ایک غیر متغیر حکم اور ایسا منصف تھا جسے فیصلے کے وقت کسی قسم کا کوئی ذاتی خیال کسی کی نسبت مطلق پیدا نہ ہو سکتا تھا تیمور بیگمات کی دنیا طلبی اور حب جاہ کی ریشہ دوانیوں سے بلکل بے پرواہ گھوڑے پر مسجد کی تعمیر میں ہاتھیوں کے بوجھ اٹھانے یا گھزیٹنے کا تماشا دیکھا کرتا تھا ایک دن خیال آیا کہ شہر والوں کی عامد و رفت کے لیے بازار بہت تنگ ہے خیال کا آنا تھا کہ فرمان قضاء جریان اس مضمون کا صادر ہوا کہ چوک سے دریائے ذرافشان تک ایک بازار بنایا جائیں اور اسے تمام ایسے سامان سے مہیا کیا جائے جو تجارت کے بازاروں میں ہوا کرتا ہے اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ کل کام بیس دن میں ختم کر دیا جائے سمرقن کے دو معزز شریفوں کو اس کام پر مقرر کر کے ان سے کہہ دیا کہ حکم کے مطابق اگر عمل نہ ہوا تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی دونوں سردار حکم سنتے ہی کام پر مستعید ہوئے بازار کا خط تیمور نے ڈال دیا تھا اس خط میں جس قدر مکانات آئے تھے ان کے ڈھانے کے لیے فوراں ایک فوج حاضر ہو گئی مکانداروں کی طرف سے عذر و معذرت تو کجا جو ہی گھروں کی دیواریں گرتے دیکھیں جو کچھ اسباب سمیٹ سکے اسے اٹھا بیوی بچوں کو لے کر گھر چھوڑ کافور ہوئے شہر کے باہر میمار اور مزدور چونے اور ریت کے انبار طلب کیے گئے گرے ہوئے مکانوں کا ملبہ صاف کیا گیا پتھر کا فرش لگایا پانی نکلنے کی موریاں بنائیں کام کرنے والوں کے دو گروہ تھے ایک دن کو کام کرتا تھا اور دوسرا مشالیں جلا کر رات کو مورخ لکھتا ہے کہ مشالوں کی روشنی میں راج مزدور کام کرتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے زمین پر دیو اور جنات اتر کر مشقت کرتے ہوں شور اس بلا کا تھا کہ کسی وقت بند نہ ہوتا تھا بازار تیار ہو گیا دو طرف ستونوں کے برامدے اور دکانے اس سرے سے اس سرے تک بن گئیں ڈاٹ کی چھتوں میں روشنی اور ہوا کے لیے ہوادان روشندان سب تیار ہو گئے سوداگر بلائے گئے گاڑیوں میں سامان لات کر فوراں دکانے آراستہ کریں غرص بیس دن کی مقررہ مدت سے پہلے نئے بازار میں آدمیوں کا حجوم نظر آنے لگا حضرت صاحب کران گھوڑے پر سوار بازار میں سے گزرے اور کام دیکھ کر خوش ہوئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی سنیے مکانداروں نے جن کے مکان ڈھائے گئے تھے خاص خاص قاضی صاحبان کے پاس چاہ کر فریاد کی ایک دن انہی قضاعت میں سے ایک صاحب تیمور کی خدمت میں حاضر شترانج میں مصروف تھے انہوں نے بہت ہی جرت اور حمد کر کے عرض کی کہ جن لوگوں کے مکان گرائے گئے ہیں ان کو کچھ معافظہ دے دیا جائے اتنا سنتے ہی تیمور نے کسی قدر برہم ہو کر کہا کیا شہر میرا نہیں ہے قاضیوں کو اس کا خوف ہوا کہ کہیں گردن نہ اڑا دی جائے فوران ارز کیا شہر حضور کا ہی ہے اور جو کچھ ارشاد ہوا وہ بجا اور درست ہے تیمور اس جواب کے بعد خاموش ہو گیا مگر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگا مقتضائی انصاف اگر یہی ہے کہ مکانداروں کے نقصان کی تلافی کی جائے تو آپ کے کہنے کے مطابق میں انہیں موافظہ دوں گا ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانے میں تیمور کو کسی دوسری جنگ کا خیال پیدا نہیں ہوا مگر واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں خاص خاص حالات دریافت ہو جانے کے انتظار میں تھا ممالک جس قدر تسخیر ہو گئے تھے ان پر قناعت کرنے کی کافی وجہ موجود تھی ہندوستان کی دولت کھیند چکا تھا شمال کے ملکوں پر قبضہ کر چکا تھا البتہ دجلے کے مغربی کنارے کے ملک ہاتھ سے نکل چلے تھے لیکن ادھر بھی کوئی بادشاہ ایسا نہ تھا جسے تیموری سنتلت کے قلب پر حملہ کرنے کی جرت ہو سکتی تیمور کی اب عمر چونسٹھ برس کی ہو گئی تھی گو جسمانی طاقت وہی تھی جو پہلے رکھتا تھا لیکن کئی بار بیمار پڑ چکا تھا دل اور حوصلہ بھی وہی تھا جو میانہ عمری میں رکھتا تھا مگر مزاج میں سختی ضرور پیدا ہو گئی تھی جامع مسجد تو بے شک تیار ہو گئی تھی لیکن ملاؤں کا قابوس پر نہ چلتا تھا تمام عمر خیالات کی ایک کشم کش دل میں رہی تھی ایک طرف تو خدا رسیدہ باپ کا مذہب اور مولانا زین الدین ابو بکر کی تعلیم جن سے ارادت رکھتا تھا اور احکام قرآن کی پابندی کا خیال تھا دوسری طرف خانہ بدوش اباؤ اجداد کا خون رگوں میں موجود تھا جنگ آوری کا شوق اور ہاتھوں کی طاقت کہ قتل و غارت میں خون کی بھاپ ان سے ہمیشہ اٹھتی رہے اس قدر ترقی پکڑ چلی تھی کہ خانہ بدوشوں کے قانون کا پابند ہونے لگا گویا ثابت کرنے لگا کہ دنیا میں انسان کے لیے راستہ ایک ہی ہوتا ہے اور یہ راستہ لڑنے اور فتح کرنے ضبط اور استعلاع کا فخر ہے مغرب کے سلاتین اسلام کے ستون تھے خلیفہ کاہرہ میں تھا بغداد کا سلطان اب تک حامی الدین کہلاتا تھا اور وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی ترکوں کے شہنشاہ کا تھا تیمور ان مغربی فرمارواؤں کی نظر میں ایک وحشی اور نیم کافر تھا ان زی حشم تاجوروں کے خلاف فوج کشی کرنے کے معنی اسلام میں تفرقہ ڈالنے اور میدان جنگ میں دس لاکھ سپاہ کو لڑوانے کے تھے علماء الدین بے حد مصر تھے مسلمانوں میں امن قائم رکھا جائے اسلام کی ترقی ہو تیمور کو انہوں نے غازی کا لقب اس لیے دیا تھا کہ اسلام کا بول بالا کرنے کو اس نے تلوار اٹھائی تھی اور اسی غازی شہنشاہ کے نام کا خطبہ بھی مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا لیکن تیمور کی مضبوط اور خوشک طبیعت کا ایک پہلو اور بھی تھا یہی تیمور تھا جو اورگنج کے دروازے پر صوفی یوسف سے تنہا لڑنے گیا تھا اور اب صورت یہ پیش آئی تھی کہ جو حکام اور والیان ملک تیمور کی حفظ و امان میں تھے ان کو ترکوں نے ایشیاء کوچک کی سرحد سے باہر کر دیا تھا فرزندان تیمور کے زیر نگین جو ملک تھے ان پر لشکر کشی کی گئی تھی اور بغداد میں جس عامل کو تیمور نے مقرر کیا تھا اس کو بے دخل کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا گیا تھا مخالفین کی طرف سے یہ باتیں تمام اشتہار جنگ کا کام دینے لگیں مئی انیس سو نینانوے میں ہندوستان سے واپس ہو کر سمرکند میں داخل ہوا اور اسی سال ماہ ستمبر میں لشکر جرار لے کر پھر نکل کھڑا ہوا تین برس تک سمرکند کے لوگوں نے اسے نہ دیکھا پھر نکل کھڑا ہوا